بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اختراباس اسٹیٹ ون سکٹی سکس کے پلائٹ فارم سے ناظرین آپ کے ساتھ اسلامباد اور راولپنڈی میں جتنے بھی ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں اس کی انفرمیشن کا سلسلہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا جو دن ہے ناظرین بڑا اہم دن تھا آج فیصل ہیلز کی ڈی بلوک کی لانچنگ کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اور آج سپیشلی جو ہے وہ چونکہ ایک افتتاہی تقریب تھی ڈی بلوک کی لانچنگ کے حوالے سے تو ناظرین ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ اس افتتاہی تقریب کی کمپلیٹ انفرمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں اس سے پہلے ناظرین جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بھی جتنی بھی ہماری اپ ڈیٹڈ آنگوئنگ انفرمیشن ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین آج چودری مجید صاحب نے فیصل ہیلز کے ڈی بلوک کا پروپر افتتاہ کر دیا تھوڑی دیر میں آپ کو ہم انشاءاللہ افتتاہی تقریب ساری دکھاتے ہیں اس سے پہلے ناظرین میں آپ کے ساتھ سکرین پہ جو فیصل ہیلز ڈی بلوک لانچ ہوا ہے اس کا میپ شیئر کر رہا ہوں آپ اس میپ کو دیکھیں اور میپ آپ کی سکرین پہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل ہیلز کا کمپلیٹ یہ میپ ہے اور اس کے جو فیصل ہیلز کا جو ڈی بلوک ہے یہ بالکل سی بلوک کے ایڈجیسنٹ ہے اور اس کے دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے وہ نیو سیٹی پرجیکٹ ہے اس سے پہلے ناظرین فیصل ہیلز کا اگزیکٹی بلوک اے بلوک بی بلوک اور سی بلوک بڑی کامیابی سے جو ہے وہ آپ نے پایا تکمیل کو پہنچا ہے ہم نے دوہزار سولہ دوہزار سولہ سے آن ورڈ اس پرجیکٹ میں کام کیا ہے اور ہمارے انویسٹرز اور بہت سارے اور ہمارے جو ہے کلائنٹس ہے وہ اس بات کا اس بات اس پرجیکٹ کے وٹنس ہیں کہ انہوں نے بھی اور ہم نے خود اس پرجیکٹ میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اپنی انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائی کیا ہے اور اسی طرح ہم بہت ٹائم سے جو ہمارے کلائنٹس انویسٹرز جو تھے وہ بڑی بیچینی سے ڈی بلوک کی لانچنگ کا انتظار کر رہے تھے تو آخر کار یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آج باقاعدہ طور پہ چودری مجید صاحب نے جو ہے ڈی بلوک کا جو ہے وہ افتتا کر دیا ہے تو ناظرین میں ابھی آپ کو اس کی افتتائی تقریب دکھاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ فیصل ہیلز ڈی بلوک میں کون کون سے سائزز کے پلوٹس ہیں اور کتنے نمبرہ پلوٹس ہیں اور اس کے علاوہ اس کی پرائسز کیا ہے وہ آپ تک انشاءاللہ کمپلیٹ اس کی انفرمیشن دوں گا تو ناظرین آپ ابھی آج کی جو افتتائی تقریب ہے چودری مجید صاحب کی وہ ملحظہ فرمائیں اور ویڈیو کے انڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نمبرہ پلوٹس اور جو اس کی پرائسز کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کروں گا موسیقی کھڑے برابر کرنے تو اب کل سے آج ہم نے جہ افتتا کریں گے کل سے یا پرسوں سے کل تو جمعہ ہے سیچڈے سے فارمل اس کی ڈویلمنٹ کا جو ہے وہ افتتا ہو جائے گا اور اگر آپ پندرہ دن میں آئیں گے تو صورتحال پل کو تبدیل ہوگی یہ نائٹی نائن پرسینٹ جو ایریا ہے یہ پلین ایریا ہے بھئی اس میں کچھ کرنے کی ضرورت رہی ہے نہ اس میں کوئی پتھر ہے نہ اس میں کوئی کھڑے ہے یہ جو جب روڑوں کے پرفائل بنے یہ جو مٹی کا ایک یہ سب سے انٹھا یہ بھی کٹ کے نیچے چل جانا تو یہ ایک ٹیبل کی طرح پلین لینڈ اس میں کوئی کٹ فل والی پلوٹ نہیں ہے خوبصورت پلوٹ ہیں خوبصورت اس کا کمرشل ایریا ہے خوبصورت ساری اس کی چیزیں ہیں جس کی میں پیچھے بریفنگ دیا ہے تو یہ ریڈی یہ قسم کا بلاک ہے اس میں آپ چاہیں تو پندرہ دن کے بعد بھی اگر روڑوں کے ہم سب گریڈ بشا دیں تو آپ پندرہ دن کے بعد بھی گھر بنا سکتے ہیں لیکن بارحال ہم نے کیونکہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارا ایک کریٹیریا اس کے پتاپ لارڈ دیں گے اور دوسرا ہم نے تین چار ہفتے پہلے آپ کو وزٹ کرایا تھا تو ابھی تنویر شاہ صاحب مارے ساتھ تھے تو جہاں کہہ رہے تھے کہ یار اس وقت آئے تھے تو کیا محول تھا اور آپ آئے ہیں اور میری اب آپ کو ایک سیکنڈ دعوت ہے صرف چار ہفتے کے بعد کیونکہ جلائی میں بارشیں شروع جائیں گے آپ جون کے لاسٹ ویک میں یہ سب کو میرا پیغام پچھائیں جون کے لاسٹ ویک میں صرف چار ہفتے ہیں آج انیس ہوگی ہے تو چار ہفتے کے بعد میرا سب کو پیغام ہے کہ جی ہے کہ ہم بھی آسان جائیں گے تو تھوڑا سا نا ہمارے ساتھ ہی آپ پہلی ہونا اور وہ کھانا ہے ادھر موٹر وے کے ساتھ ہی بالکل ذرا وہ رستہ ہے تو شاید ہمیں دو چار منٹ لگے لیکن نظر رائز تھٹھا خلیل موزہ ہے ایک تھٹھا خلیل جو لوکل ہے وہ جانتے ہیں تو وہ موٹر وے کے بالکل ساتھ ہے تو وہاں ہمارا جو اس کیم کی ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آج کو کہ آپ افتتاح کر رہے ہیں تو پھر کھانا میری طرف سے ہونا چاہیے اور کھانا بھی میرے گار ہونا چاہیے تو بجائے انہوں نے ادھر ٹینٹ لگانے کے انہوں نے اپنے گھر لگا دی ہیں تو ادھر ماشاءاللہ آپ سب دوست انوائٹڈ ہیں سب دوستوں نے کھانے پہ آنا ہے اچھا جی دوسرا اس میں میں آپ کو بلاوں اب ہم یہ ڈی بلاک ہے تقریبا سینٹر میں کھڑے ہیں اور یہ اس کا سب سے ہونچائے ریا ہے یہ آپ نے سارے کیونکہ ابھی بہت گاڑیاں پیچھے آ رہی ہیں سب نے میسے پچانا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے یہ کل ہم نے صبح کام شروع کیا ہے کل ہم نے ڈیویلمنٹ نہیں شروع کی ہم آپ کو پتا کھڑے لگاتے ہیں تو جب کھڑے لگاتے تھے تو اس میں گاس وہ اتنی اتنی بڑی ہو جاتی تھی تو پھر ہمارا طریقہ لوگ کہتے ہیں پہلے کھڑے کے لگاتے ہیں تو اب ہم نے وہ پھر پہلے گریڈر لال کے تو وہ زمین کو سارا سیٹ کر کے وہ کھڑے برابر کرنے تو اب کل سے آج ہم نے جہ افتتا کریں گے کل سے یا پرسوں سے کل تو جمعہ ہے سیچیڈے سے فارمل اس کی ڈیویلمنٹ کا جو ہے وہ افتتا ہو جائے گا اور اگر آپ پندرہ دن میں آئیں گے تو صورتحال پل کو تبدیل ہوگی یہ نائٹی نائن پرسنٹ جو ایریا ہے یہ پلین اور میری اب آپ کو ایک سیکنڈ دعوت ہے صرف چار ہفتے کے بعد کیونکہ جلائی میں بارشیں شروع جائیں گے آپ جون کے لاسٹ ویک میں یہ سب کو میرا پیغام پچھائیں جون کے لاسٹ ویک میں صرف چار ہفتے ہیں آج انیس ہوگی ہے تو چار ہفتے کے بعد میرا سب کو پیغام ہے کہ چار ہفتے کے بعد آپ اپنی فیملیوں کو اپنے کلائنٹج کو لے کر ادھر آئیں آپ دیکھیں چار ہفتے میں ڈی بلاک یہ ایک قسم کا ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے اور سی ایکزیکٹو اے بی سی جتنے بلاک ہیں اس میں جو تی ایس تی سفارٹ کا جو سرخی پورٹر کا کام ہے وہ آج کل ہوتا ہے وہ ہماری پانچ چھ سیٹ مشینری کے لگے ہوئے ہیں تو وہ پانچ ہفتے کے بعد جسارا ہمارا ٹی ایس تی اسفارٹ ہو چکا ہوگا آپ کو سکیم تین گناہ زیادہ خوبصورت ہے جو ہے وہ نظرہ تو یہی ایک وقت ہے انشاءاللہ تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا آج کیونکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ موسم تھا میں تو آپ کو گرمی کی وجہ سے چاہ رہا تھا تو ابھی ہم فیتہ کاٹیں گے پانچ کمنٹ میں رکیں گے کہ آپ سارے بلاگ کو ارد ارد ذرا میں چاہتا ہوں کہ دن کی روشنی میں آپ آنکھوں سے دیکھیں تو ہم پھر فیتہ کاٹویں کے بعد پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ نیکچرنی کو نکلیں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ گئے آئے بیٹے ہو وَتَتَلَقَّاہُمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمُ كُمُ الَّذِي كُمْ تُلْقُوا بسم اللہ ناظرین آپ نے ویڈیو کے شروع میں ڈی بلوک کا میپ دیکھا اور اس کے بعد افتتاہی تقریب دیکھی تو ناظرین آج چودری صاحب نے فائنلی جو ہے وہ ڈی بلوک کا افتتاہ کر دیا ہے ڈی بلوک کی لوکیشن کے لوکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑا زبردست لوکیشن ہے اس کی بی سترہ سے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں جو فیوچر میں انشاءاللہ بی سترہ اور فیسل ہیلز کا جوائنٹ انٹرچینج کے حوالے سے چونکہ یہ بلکل بی سترہ کے جی بلوک اور فیسل ہیلز کے سی اور ڈی بلوک سے لنکڈ ہوگا تو ناظرین اگر ہم اس کے نمبرہ پلوٹس کی بات کریں تو ٹوٹل نمبرہ پلوٹس جو ڈی بلوک میں ہے وہ آپ کے ساتھ میں سکرین پہ آپ شیئر بھی کر دیتا ہوں آپ قینلی اس کو دیکھ بھی لیں اور یہ ٹوٹل نمبرہ پلوٹس جو ہیں یہ ٹو تھوہزینڈ فور ہنڈر تھرٹی فائیو ہیں جس میں پچیس پچاس پانچ مرلا کے ایک ہزار ایک سو گیارہ پلوٹ ہیں اور تیس آٹھ جو آٹھ مرلا ہے وہ سات سو چونسٹھ پلوٹ ہیں اسی طرح پہنتی ستر جو دس مرلا ہے وہ تھری ہنڈر ایٹی تھری پلوٹس ہیں اور چالی اسی جو ہے وہ سیونٹی نائن پلوٹس ہیں اور جو کنال ففٹی بائی نائنٹی کنال ہے وہ سکسٹی پلوٹس ہیں اس کے علاوہ کچھ تھوڑے سے آرڈ سائزز ہیں وہ تھوڑی سے پلوٹس ہیں تو ٹوٹل نمبرہ پلوٹس جو ہیں وہ دو ہزار چار سو پہنتیس پلوٹس ہیں یہ ناظرین ٹوٹل ڈی بلوک کے پلوٹس ہیں اور اس کو آفیشلی جو ہے ناظرین اس کی انشاءاللہ آج چونکہ چوہر صاحب نے افتتاہ کیا ہے چوہرین مجید صاحب نے اور آفیشلی جو اس کی بوکنگ ہے وہ ہم انشاءاللہ منڈے سے آن ورڈ جو ہے ہم اس کی بوکنگ سٹارٹ کریں گے اور اگر اس کی پرائیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو پرائیسز کی چونکہ آج ہم نے لانچ کے حوالے سے جب اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو بہت سارے ہمارے ویورز کی پرائیسز کے حوالے سے اور ڈیٹیلز یقینا ہر کسی نے یہی پوچھی اور اس میں بہت سارے چونکہ مارکیٹ میں چاہ رہا تھا کہ پانچ مرلے کی پرائیس جو ہے وہ ففٹی فور لیک اور جو اس کی ڈان پیمٹ ہے وہ آٹھ لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو لیکن یہ ناظرین یہ آن آفیشل پرائیس جو ہے یہ مارکیٹ میں ایک رومر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دو دن میں جو بھی مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں آفیشل پرائیس شیڈول آئے گا وہ ہم انشاءاللہ آپ ہمارے دیئے گے نمبر ویٹس ایپ پہ آپ کونٹیکٹ کر کے اپنا نام اور اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی جو بھی آفیشل پرائیس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ ہم منڈے سے اس کی بوکنگ کا آگاز کریں گے تو ناظرین اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کوئی انفرمیشن مزید چاہیے آپ کی کوئی 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 ہو اور آپ نے سپیشلی اس میں بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گے ویٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس پہ آپ اپنا نام اور اپنی کوئی جو ہے وہ ڈراب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ٹوئنٹی فور آرز جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کو رسپانڈ کریں گے اور ناظرین فیصل ہیلز اور چوری مجید صاحب کے پروجیکٹس کا اسلامباد میں چونکہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے جن دوستوں نے بھی اس میں انویسمنٹ کی ہے اور الحمدللہ اس میں انہوں نے بہت اچھا ریٹرن لیا ہے اور انشاءاللہ یہ اس میں بھی ڈی بلوک میں بھی انشاءاللہ جو بھی آپ انویسمنٹ کریں گے وہ بہت شارٹ ٹائم میں انشاءاللہ وہ انویسمنٹ آپ کی ملٹیپلائی ہوگی یہ ہماری یقین دہنی ہے یہ ہمارا چوری صاحب کے اوپر اعتماد ہے اور یہ صرف ہمارا ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹس کا نہیں یہ جتنے بھی دوستوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے جتنے بھی یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں جو آرڈڈی چور صاحب کے پروجیکٹس میں رہ رہے ہیں تو وہ اس بات کے وٹنس ہیں تو ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس بوکنگ میں جو بھی آپ اس میں بزنس کرتے ہیں اور ہمارے بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ برکر ڈالے تو آپ ہمارے لئے دعا کریں جی اور ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو تینکیو ایری مچ موسیقی